گاؤں میں کوم رہے ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس اجازت نومہ ہے تو ان کا کیا کہنا ہے یہ ان سے جانتے ہیں آپ کے پاس اجازت نومہ ہے آپ کے پاس اجازت نومہ نہیں ہے وہ کیوں کیوں نہیں بنایا بیٹا کہاں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ وہ پشاور گرے چھوٹے ہیں پشاور کس جگہ کا پشاور پاٹھوٹ بڑا دی رہا ہے تو آپ کو ادھر کیتنا ٹائم ہو گیا ادھر ادھر تقریباً مرہا ہو گیا ہم چھوٹا ہی در آیا وہ چھوٹا ہی در آیا تقریباً دس سال خطا ہی در آیا ہے تو آپ اجازت نومہ کے بغیر ہی کام کرتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں اجازت نامہ کا ہمارا ہے وہ درسہ ہو گیا وہ ختم ہو گیا پھر آپ ہی نوائے بنانا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ختم ہو گیا ابھی جو ختم ہے وہ آپ کے پاس ہے تو وہ دکھا دیں نہیں آپ گاؤں میں جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں تو اجازت نامہ ہے جو وہ آپ نے ادھر دیرے پر رکھا ہے جو ہمارا بات صحیح ہے آپ کچھ ادھر کام کرتے ہیں تو امان بردن مانگنا ہے کچھ کو یہ نہیں ہے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس ہے اس کے وجہ سے پبندی ہے مکمل آپ گھروں میں نہیں جا سکتے بردن تو لوگ دکانوں سے بھی لے لیتے ہیں جب صد ہو گی تو بردن بھی لیں گے کس کے پاس پیسے ہوں گے تو بردن لیں گے کمبال دینا ہے کچھرا مچھرا دینا ہے اس پر دینا ہے دوار گھر کے ساتھ پیسہ نہیں ہوتے کس کے ساتھ کچھرا ہوتے لوگوں ہوتے ہیں چھتی ہوتے ہیں وہ دینے ہیں بردن لینے ہیں اس پر لیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پبندی نہیں ہے گاؤں میں جانے پر پبندی ہے لیکن کتنا دین ہو گیا تقریبا دن ہو گیا کل لاکڈون تھا آج پھر ہتم ہو گیا نہیں وہ لاکڈون تو تھا وہ لاکڈون تو بزارو کی آتاک تھا لیکن پھری پر تو ابھی پبندی ہے پبندی ہے صحیح ہے تو پھر آپ کیوں ہوں اس طرح بیار اجازتنامے کے گھوم رہے ہیں آپ نے اجازتنامے کے لیے کسی کے پاس یہ ہے کہ میرا اجازتنامہ ختم ہو گیا مجھے اجازت دی جائے میں کام کروں آگ یہ ہے جس کے پاس؟ قلپر میں کسی کے پاس اجازتنامہ کے لیے کام کرتے ہیں کون ان کو آجازتنامہ میں کام کرتے ہیں قلپر میں کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اجازتنامہ آپ کو مجھے اجازتنامہ سے لیتا ہے ہے جمحبها ہے؟ آپ غلپر میں کس آدمی سے اجازت نامہ پرتئائی یہ اجازت نامہ کس کے بطingu؟ اجازت نامہ spiritually میں اجازت نام تانے میں اگر آپ جرائیں ان اجازت نامہ پرتfficial کرتے گا شوز اور اس کے ساتھ بات کریں گے جارسی اللہ شدہ نہیں سکتے 不دا نہیں بنانا ہے اس طرح وہ آدمی کے ساتھ بات کرے گا اچھا ابھی آپ آدمی کے ساتھ بات کریں گے تو اس کے بعد ہی بڑھے گا تو اس کے علاوہ جو پہلا آپ کا اجازت نامہ تھا وہ کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے تو ابھی آپ اپنی مرضی سے اس وقت لوگوں کے گروہ میں جا رہے ہیں نام کیا ہے آپ کا آپ کا حبیب حبیب نام ہے تم اس طرح کرو بھائی صاحب یہ اللہ پر بروسہ رکھنا ہے بیماری پر تو نہیں بروسہ رکھنا ہے اللہ پر جو موت دینا ہے وہ دینا ہے وہ تو کوئی اس نے پائدائش بھی اس نے کہا ہے موت لینے والا بھی موت ہے اس پر بروسہ تو آپ کا کہنا کا مقصد ہے جو حکومت کی طرف سے لاأڈان لگیا گیا ہے اس پر بروسہ نہیں رکھنا اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ رکھنا ہے اللہ تعالی کی ذات پر تو ہر انسان کو بروسہ ہے جو ابھی جن لوگوں کو پبند کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے گروہ میں نہ جائیں آپ کی دکانے بند ہوں گی ان کا اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ نہیں ہے کیا جو اس کا یقین نہیں ہوتا ہے جس پر یقین ہوتا ہے وہ بروسہ کبھی نہیں ہوتا جب ہمارا یقین ہے وہ بروسہ ہے وہ موت دینے والا پر apareد آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا بروسہ اللہ تعالی کی ذات پر ہے آپ کسی لائکڈون کسی جو وائرس ہے جو بیماری ہے جو بیماری ہے اس پر یقین ہی دکھتے جب موت آئے گی تو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا کتنا رسا ہوگا کرونا شروع گیا ابھی آدمی ہم نے نہیں دیکھا کرونا سے ماری گیا ادھر پینڈی میں پرتا ہے پھر شاور میں پرتا ہے ادھر کلر سائدہ میرا گاہ ہے ہمیں ابھی تک نہیں دیکھا کون ماری گیا آپ کے کہنے کے مطابق ابھی تک کرونا وائرس سے یہ سب جوٹ ہے زکام بھی ہوتے ہیں کانسی ہوتے ہیں نا بولتے ہیں کرونا ہے سینہ خراب ہے سینہ بغل ہوتے ہیں کرونا ہے ابھی کیا کرو کیا ہے یہ آپ نے ان بھائی صاحب کی یہ باتیں سنی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ویسے ڈراما نچایا جا رہا ہے تو جس کو بھی نظلہ زکام ہوتا ہے اس کو کرونا کا نام دیا جاتا ہے تو ابھی یہ آپ کے سامنے ہیں جن کی باتیں آپ نے سنی ہیں تو کرونا کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے وہ تو آر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے لیکن اس کے باوجود جو حکومت کی طرف سے جو لاگ ڈان لگیا گیا ہے جو پبنیاں لگائی جاتی ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہم سب مسلمان ہیں جو ہمارا فرض ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا یقین ہے اس پر لیکن جو حکومت اعلیٰ قوم ہوتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے اس کا بھی یہ آپ نے جو شہری ہوتے ہیں ان پر جو فرائز ہوتے ہیں ان کے جان و مالکی تحفظ کے لیے تو ان کی طرف سے جو پبندیاں لگائی جاتی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے تو ان بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو اجازت نامہ تھا وہ کافی عرصے پہلے ختم ہو چکا تھا تو ابھی جو نیا اجازت نامہ ہے وہ ابھی نہیں بنوایا تو ابھی میں نے ایک بائی سے بات کی ہوئی ہے تو وہ مجھے بنوا کر دیں گے تو یہ ویڈیو آپ دیکھ کر آپ خود ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے